موسیقی اسلام علیکو فرینڈ اسیز ریحان ویلکم ٹو ریحان کیریشن فرینڈز آج میں مجود ہوں چٹا گونگ کلونی میں کراچی میں کلونی ہے تو میں آج پھر لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اس کلونی کا نام چٹا گونگ کلونی کیوں ہے اور کب سے یہ کلونی ہے اور یہاں بھی میں ایک مزہ کی آپ کو بات بتاتا چلوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹر ہے ان کا نام ہے مائد بنداری ایک بزرگ تھے بنگلہ دیش میں ان کا مزار ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا لیکن مزہ کی بات یہ ہے کہ مزار یہ بنگلہ دیش میں ہے لیکن یہاں پر بھی جونس ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ عرص مناتے ہیں ان کا ہر سال تو اس عرص کے بارے بھی ہم یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام آپ جونس ہے وہ بنگلی ہیں آپ بنگلی ہیں اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کلونی کا نام چٹا گونگ کلونی کیوں ہے کلونی کا نام ہمارا سارا بنگلی اس لئے ہم لوگوں سٹا گونگ کلونی نام دیا دیا اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کلونی کو کتنی دیر ہو گیا کم سے کم 80 80 80 90 سال اس کلونی کو ہو گیا اچھا آپ مجھے بتائیں یہ یہاں پر پوسٹر لگا ہوا ہے اُرس آہر ہے ان کا مزار مائز بنداری یہ بنگلہ دیش میں ہے لیکن اُرس ان کا یہاں پہ منایا جاتا ہے تو آپ اس بارے مجھے کچھ بتائیں یہاں پر وہ سورتا ہے اس کا ہر سال ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے یہاں پر بھی ہوتا ہے اور تقریباً روڈ کراس بھی ہوتا ہے اور نیو کراچھی بھی ہوتا ہے ہر جگہ بھی جان جان بنگالی ہے وہاں پر اس کا اُرس بناتے ہیں اور تقریباً چھے ساتھ میں اس کا اُرس چلتا ہی رہتا ہے اور یہاں پر بھی تقریباً چاریس پچاس دے گئے جناورے کٹتے ہیں اور دے گئے بنتے ہیں دوستوں کے قریب دوستوں کے قریب دے گئے بنتی ہے کھانے کی دوستوں کے قریب دے گئے بنتی ہے تو یہ ارس ساتھ طریقہ آ رہا ہے رات کو بھی ان کا کھانا ہوگا پھر صبح پجر کے بعد بھی کھانا ہوگا تو یہ سارے علاقے لے ارنج کرتے ہیں سارے علاقے والے جتے بگا لیے یہ ارنجمنٹ کرتے ہیں اچھا اچھا صحیح تو ٹھیک ہے یہ بڑی میں آیا تھا مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں پہ ارس وغیرہ منایا جاتا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جونس ہے نا کے بنگلہ دیش میں ان کا مزار ہے لیکن چانے والے یہاں پہ بھی آئیں ہوتے ہیں قوالیاں بھی ہوتے ہیں یہاں پرکشن بھی ہوتا ہے اچھا یہ کیمنا ذرا کلوز کرنا کہ دیکھیں یہ بنگالی لینگویج میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تو یہ بنگالی لینگویج میں لکھا تو ہوئے لیکن یہاں پہ پڑھ سکتے ہوں گے لوگ ہاں پڑھتے ہیں بہت بنگالی پڑھتے ہیں بنگالی پڑھتے ہیں وہی پڑھتے بھی ہیں ان کا کتابات آتے ہیں بنگالی میں لکھے ہیں تو بنگلہ دیشتے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ بنگلہ دیشتے نہیں آتے ہیں مگر یہاں کراچی میں بہت ہیں پھر اس دن جو ساتھ تاریخ ہوگا آپ آ کے دیکھ لو کتنا بڑا مجمع ہوگا یہ اچھا اچھا یعنی کہ بہت بڑا مجمع ہوگا ہے پورے کراچی سے آتے ہیں بنگالی اسلام علیکم اچھا آپ یہاں چٹا گون کلونی میں رہتے ہیں تو آپ کیا بنگالی ہیں بنگالی ہوں بھائی تو آپ کب سے یہاں پہ رہ رہی ہیں ازہام پہ پڑھتے ہیں فاکستان آتے ہیں فرماستان آسائیں ہم نے شرق پر ہے پھاندھا کڑھا کھائی بہت تھو تین بار ہیں آسائیں پھانسپورد پھانسپورد دیشتا Billboard پھانسپورد دیشتا ہوں huر کمپورڈر پھانسپوردہ ہوں ایمار onde کھدا ہو Matsائی موسیقا 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 تو بچے آپ کے چھوٹے جوٹے ہیں بڑے کتنے بچے آپ ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے اینڈی بچہ سالے اچھا مجھے یقین ہے اس وقت وہ آپ کے کئی نہ کئی بچہ یا آپ کے کئی رشتدار میں وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایک بچہ ہے ایک بچہ ہے تو اب آپ کے بچے بغیرہ ہیں ان کے شناتی کارڈ ہیں نہیں بچہ نہیں ہے میرا پاس آپ کے بچے شادی نہیں ہوئی آپ کی نہیں شادی بنگلہ دیش میں تو آپ کے بچے اور شادی ساری بنگلہ دیش گئے ہیں دوبارہ ہاں گیا ہے ایک دوبار گیا تھا کتنی دیر پہلے آپ گئے تھے وہاں پر گیا دس پندرہ سال پہلے گیا تھا اس دن تو ایک تور بھی زہا سکتا ہے ابھی تو زہا نہیں سکتا سناتی کارڈ کا ضرورت ہے اور بیشہ کا ضرورت ہے بیشہ نہیں لے گرہا ہے پاسپوٹ نہیں بہن رہا ہے اس لئے زہا نہیں سکتا ہے یعنی کہ یہ تو بہت دھک کی بات ہے کہ آپ کے بچے بھی وہاں پہ رہتے ہیں آپ کی بیوی بھی وہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کو تو ملنے کو دل بھی کرتا ہوگا ان سے دل کرتا ہے مگر زہا نہیں سکتا ہے اب آپ جان ہی سکتے ہیں لیکن وہ فون وغیرہ پہ آپ کی ان سے بات ہوتی ہے فون سے بات ہوتی تو آپ کے بچے مجھے پتا ہے یقیناً آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں گے ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے کیا پیغام دوں ہوں حکومت کا طرف سے کوئی انتظام ہو گیا پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ پھر کیا کام کرتے ہیں یہاں فیشری میں کام کرتا ہے کس چیز کا کام کرتے ہیں فیشری میں فیشری میں لاز کا کام کرتا ہے اچھا تو آپ ان کو پیسے وغیرہ بیچتے ہیں بنگلہ دیش میں جی تو یعنی کہ آپ بنگلہ دیش وغیرہ میں پیسے بیچتے ہیں یہاں سے ان کو پیسے بیچتا ہے یہاں سے اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے بہت دکھ ہوا آپ سے مل کے تو میں دعا کروں گا اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ان جیسے لوگوں کے جو ان سے نہوں مسئلے مسائل حال ہو سکے تینکیو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پاکستان کی حال ہی ریشی ہیں ہاں جی آپ پاکستانی حال ہی ریشی ہے تو یہ چیٹا گانگ کلونی میں رہتے ہیں کیا آپ بھی بنگالی ہیں نہیں نہیں ہم لوگ پاکستان نہیں ہیں سندھی یہ زبان ہمارے اچھا تو آپ مجھے بتائیں یہاں پر جو ان سے بنگالی رہتے ہیں ان کے شناتیکارڑ کے مسئلے ہیں تو اس کے با رہے میں آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیوں ہاں آ رہا ہے ان کے کئی مسئلہ سنائی کارڈ کے علاوہ بھی سمجھو بہت سے مسئل ہی رکارڈ نہیں ہے یسی وجہ سے حکومت بانا آرہی ہے اچھا چھا یعنی کہ اب سمجھ میں جن کے کارڈ بنے ہوئے ہیں بنگالیوں کے ان کے اب آجاد کے کارڈ ہیں تو ان کے بنے ہوئے ہیں جو پچھلا ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں ان کے آگے کارڈ نہیں بنے ہاں ان کے نہیں بنے جن کے ماباب کے ہے یا کوئی شادی شدہ ہے تو ان کے کارڈ وغیرہ بنے ان کے لئے پریشانی نہیں ہے اور پھر ثبت مانگتے ہیں انیس سو چوتر کے جس کے کارڈ ضلوکارلی بٹو نے جاری کیے تھے اگر وہ پرانے کارڈ ان کے پاس بھی ہے تو ان کے بن جاتے اچھا تو آپ ہی ذرا بتائیں اور بنگالیوں کے مسئلے مسائل ہیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ خود ان کی عمریں دیکھ لیں کہ میرے سے بھی بڑا ہے اچھا یہ بنگالی ہیں ہاں اچھا اچھا آپ والیکم اسلام آپ بنگالی ہیں اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ کا شناتی گارڈ بنا ہوئے ہیں بنا ہوئے ہیں تو آپ کا بنا ہوئے ہیں لیکن کچھ بنگالیوں کا نہیں بنا تو آپ مجھے وجہ بتائیں اچھا 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 آپ کے جو بھی بچے یہی پہ رہتے ہیں نہیں ادھر آپ کے بھی بنگالی دیش میں ہے تو وہاں آپ بنگالی دیش کب گئے تھے آپ جاتے ہیں ہاں گیا آپ گئے تھے آپ گیا آٹھ نو سال ہوگی ابھی جانے سکتا ہے ابھی آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں شناتی کاٹ کے لئے پاسپورٹ ہی بندہ ہے شناتی کاٹ بنا ہوئے تو پھر پاسپورٹ کیوں نہیں باننا پھر بھی پاسپورٹ بندہ شناتی کا سکتا ہے پھر بھی جانے کے لئے نہیں دے رہا بیشہ نہیں دے رہا اچھا ویزا نہیں ملے آپ کو یہ تو حکومت جانتا ہے کیا مطلب یہ یعنی کہ وہ تو آپ کے ماں پر بچے بغیرہ آپ کو بھی بولتے ہیں کہ ابو جی کدھر آئے گے ان کی تو شادیاں بھی ہو چکی ہوں تو دوکت ہمارا بچے ہوتا ہمارا ہوتا ہے حکومت کا کیا ہے تو آپ کے کتنے بچے ہیں ایک بچے ہے ایک بچے تو کتنے سال ہے وہ اب یہ 38 سال ہو گیا تو اس کی شادی بغیرہ ہوگی ہو نہیں ہے آپ گھر تھے شادی میں اپنے بچے کو کہہ دے کہ مجھ سے ملنے کے لئے ادھر آ جائے کسا آئے گا اس کا بھی نہیں وہاں پہ ویزا لگ رہا ہے اس کو ادھر سے بیشہ لگ رہا ہے پشب ہوتے ہیں نا کیوں وہ وہاں سے بھی پیسے وغیرہ مانگ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ویزے کا مسئلہ ہاں وہاں کا بھی بیشہ مسئلہ آنا کہتا ہے بیشہ نہیں در آنا چلیں میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا کہ آپ پلیس اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں دوستو اگر ویڈیو پسند نہیں تو ضرور لائک کر دینا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو